بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں سب اچھے سے ہوں گے انشاءاللہ آج میں آپ سے بات کروں گی ایلو ویرا پلانٹ پر ایلو ویرا ایک سرکولن پلانٹ ہے ایلو ویرا ایک میڈیسنل اور ہرپر پلانٹ بھی ہے یہ سکین این ہیئر کیئر کے لیے بھی بہت یوسفل ہے اس کی جیل بیوٹی پرڈکٹس میں بھی یوس ہوتی ہے ایلو ویرا کو فل ڈے کی سن لائٹ میں نہیں رکھنا مورننگ کی دو تین گھنٹے کی سن لائٹ دی جائے سکتی ہے یا اس کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں انڈاریکٹلی سن لائٹ آتی ہو یہ بہت ہارڈی پلانٹ ہے اس کو انڈور بھی گروہ کیا جا سکتا ہے آپ اس کو کچن میں یا روم میں ونڈو کے پاس ورائٹ لائٹ میں رکھتے ہیں تو وہاں بھی اس کی گروہ ہوتی رہتی ہے ایلو ویرا کے پلانٹ کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو پانی تب دینا ہے جب اس کی مٹی کی تین سے چار انچ کی لیئر ٹرائے ہو جائے اور جب اس کو پانی دیں تو پھر اچھی طرح سے پانی دے دیں کہ اس کی انڈ تک مٹی گیلی ہو جائے اس کا مویسٹر لیول چیک کرنے کے لیے آپ سوائل میں فنگر ڈال کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی پوری فنگر جتنی مٹی ٹرائے ہو تو پھر پانی دے دیں ورنہ نہ دیں لیکن میرے پلانٹ کی مٹی مویسٹ ہے اس لئے میں بھی پانی نہیں دوں گی ایلو ویرا کو اوور وارٹرنگ بھی نہیں کرنی اور انڈر وارٹرنگ بھی نہیں ہونی دینی اوور وارٹرنگ سے اس کا لیف ییلو ہو کے سارا گل جاتا ہے انڈر وارٹرنگ سے اس کی ٹپس براؤن ہو جاتی ہیں اور پھر آیسا آیسا پورا لیف بھی براؤن ہو کے پرائے ہو جاتا ہے یا تیز دھوپ میں سن برن کی وجہ سے بھی اس کی ٹپس براؤن ہو جاتی ہیں ایلو ویرا کے پلانٹ کو ویل ڈینڈ سوائل چاہیے اس کی سوائل ایسی نہیں ہونی چاہیے جو پانی کو اپنے اندر ہولڈ کریں ورنہ یہ پلانٹ گل جائے گا اس کو سیکولنٹ سوائل مکسچر میں اچھا گروہ کیا جا سکتا ہے اگر وہ نہ ہو تو 50% ویل ڈینڈ سوائل اور 50% سینڈ کو مکس کر کے سوائل مکسچر تیار کیا جا سکتا ہے اس پلانٹ کو فرٹیلائزر کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے اس میں تھوڑا بہت بھی فرٹیلائزر ڈال دیں تو اس کی گروہ اچھی چلتی رہتی ہے کبھی کبھی اس میں لیکوڈ فرٹیلائزر ڈال دیں اور اگر سال میں دو دفعہ اس کو فرٹیلائز کر دیں تو یہ اس کے لئے سفیشنٹ ہے ایلو ویرا پلانٹ کی پروپگیشن بہت ہی احسان ہے ایک پلانٹ سے کافی سارے اس کے پلانٹس بن جاتے ہیں کیونکہ اس کے بیبی پلانٹس نکلتے رہتے ہیں جیسے یہ بیبی پلانٹ ہے اس کو آپ لگا سکتے ہیں یہ میں آپ کو کھاڑ کے لگا کے دکھاتی ہوں یہ اس کے ساتھ چھٹی چھٹی روٹس ہیں ایون اگر روٹس ڈیمیج بھی ہو جائے تو پھر بھی یہ لگ جاتا ہے اس کو یوں سوائل میں ہول کر کے لگا دیں گے اور اس کے روٹ ایریا کو مٹی سے دبا دیں گے تو یہ لگ گیا ایون اس کو سنگر لیف سے بھی گروہ کیا جا سکتا ہے ایک لیف کو یوں کٹ کر کے اس سائٹ سے سوائل میں دبا دیں تو اس کی گروہ شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ بہت سلو پروسس ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس طرح سے اس کی روٹس ڈیویلپ ہونے میں تو بیسٹ وے اس کو بیبی پلانٹ سے گروہ کرنے کا ہے میرے پاس بھی سٹارٹ میں ایک ہی پلانٹ تھا جو میں نے اس باسکٹ میں لگا دیا اور اب اس ایک پلانٹ سے بہت سارے پلانٹس بن گئے جو مجھے دوسری جگہ پہ شفٹ کرنے پڑے اور اب دیکھیں اس باسکٹ میں بھی کافی سارے ایلویرہ کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں ایک یہ بڑا پلانٹ لگا ہوئے ہیں اور اس کے لیفز کافی ہیلتی ہیں ان میں کافی سارا ایلویرہ جیل ہے اور اس کے علاوہ اس میں یہ پلانٹس ایک پیچھے یہ ادھر اور یہ بھی یہ ساتھ آٹھ تو اس باسکٹ میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ میں نے اس باسکٹ میں شفٹ کر دیئے تھے اور اس میں بھی یہ ایک پلانٹ کافی بڑا ہو گیا ہے اور اس میں بھی ایلویرہ کے پپس ہیں یہ بھی تھوڑے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں اور میری تو یہ دونوں باسکٹس ایک سائٹ پہ نگلیکٹڈ سی پڑی رہتی ہیں پھر بھی آپ دیکھیں ان میں کتنی اچھی گروہ تو ہو رہی ہے ان باسکٹ کے علاوہ بھی میرے پاس کچھ ایلویرہ پلانٹس ہیں جنہیں میں نے پوٹس میں شفٹ کر دیا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اس پوٹ میں بھی ایلویرہ کے کافی سارے پلانٹس ہیں اور ایک پلانٹ اس کا بھی کافی ہیلدی ہو گئے اور ان پوٹس میں بھی ہیں اس طرح ایلویرہ کے ایک پلانٹس سے بہت سارے پلانٹس ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں بہت ہی سیمپل ہے اس کو گروہ کرنا ایلویرہ ایر پیوریفائی بھی کرتا ہے اور یہ رات کے ٹائم کافی اچھی اکسیجن ریلیس کرتا ہے اس لئے اس کو بیٹروم میں بھی رکھا جا سکتا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے اور میں تو ایلویرہ کو میجیکل پلانٹ کہتی ہوں یہ بہت ہی ایزی ٹو گروہ اور بینیفیشل پلانٹ ہے اس کو اپنے گھروں میں ضرور گروہ کریں ہوب کرتی ہوں میری آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی تو پلیز سے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ السلام علیکم